بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح سے جب میں سٹیج کے اس حصے میں آیا جہاں میں نے دیکھا کہ اپنی لائف کے لیے بہت کچھ کر لیا ہے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے اب کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے کسی انسانیت کو فیدہ ہو اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہمیں اپنے اس حساب سے بینیفٹ دینا چاہیے اسی طرح سے میرے جو پیرنٹ تھے ان کی خواہش تھی کہ کوئی جو چیز ہمیں میں اثر نہیں ہوئی وہ جو ہے کام از کام آنے والی جو بچے ہیں ان میں یہ کی جائے میری والدہ تھی وہ مجھے کہتی تھی بچوں بیٹے ایسا کو کام ضرور کرنا چاہیے جس میں کسی کو کوئی ایسا نلکہ لگوا دیں کہیں جہاں سے کوئی لوگ پانی پی ہیں ہمارے دور میں پانی کا بڑی تنگی تھی نلکہ نہیں تھے اس طرح سے میرے جو والد صاحب تھے وہ کیونکہ آرمی سے تھے فوج میں تھے انڈیا میں انڈیا سے ہم آرمی فوج میں تھے ان کی بھی خواہش یہ تھی کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے لوگوں کو بینیفٹ ہو بچوں کو بینیفٹ ہو آنے والے بچے جو جو اس ملک میں ابھی انہوں نے کام کرنا ہے ان کے لیے کوئی کام کیا جائے اس بیس پہ یہ بہت عرصے سے میرے دماغ میں یہ بات چیز چل رہی تھی اس سے پہلے میں نے ایک دو کام اور بھی کیے جس سے میری کوشش تھی کہ کوئی کام ایسا کروں جیسے میں نے ایک اولڈ ہوم کھولا کانہ میں کسور روڈ پہ کانہ ہے وہاں کچھ عرصہ اس کو چلانے کی کوشش کی وہ میں نہیں چلا سکا اس کو میں نے بند کر دیا اس کے بعد پھر میں نے اور چھوٹے چھوٹے ایکٹیویٹی کرتا تھا جس سے میں کوئی کام کر سکوں آخر یہ میں نے پھر سکول شروع کیا میرا شوق تھا کہ میں کسی طرح سے چھوٹے بچوں کو یہ جو بچے جو ہمارے معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھ جاتے جو گلیوں میں پھرتے ہیں جیسے ڈپرائیو چلڈرن جن کو کہتے ہیں جن کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ بچے ان کو میں دیکھتا تھا یہ جگیوں میں رہتے تھے ان کو پڑھتے نہیں تھے ان کو اٹھنا بیٹھنا ان صاف ستھرے نہیں تھے میری دل میں یہ شوق تھا کسی طرح سے ان کو میں اگر کٹھا کر کے پڑھانے کی کوشش کروں تو یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں کہ ہم ان کو پڑھائیں تو یہ اچھے انسان ہو سکتے ہیں میرے پاس ایک چوکی دار تھا میں نے اس سے کہا کہ کیا اس طرح سے ممکن ہے کہ ان بچوں کو اگر ہم کسی طرح سے گھر میں کٹھا کر کے ان کو پڑھائیں چھوٹا سا شروع کریں کسی طرح سے اور ان کو تربیت دیں یہ پڑھنے کی طرف اگر راغب ہو جائیں تو ہم ان میں سے بہت اچھے اچھے انسان بنا سکتے ہیں کوشش کرنے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے میں نے اس کو کہا تو وہ کچھ بچوں کو اس نے دوسرے دن بچوں کو کٹھا کر کے لیایا میں نے روڈ پہ بٹھا کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا سٹائیاں لے کے آیا کاپیاں لے کے آیا ان کے لیے اور پینسلیں لائیا میں نے ان کو بورڈ لائیا بورڈ پہ لائے کے ان کو پڑھانا شروع کیا کہ کسی طرح ون ٹو تھری لکھا اور بچوں سے کہا کہ مجھے یہ کسی طرح سے ون ٹو تھری فائیو تک میں نے لکھا میں نے کہا فائیو تک ون ٹو تھری دیکھیں بچوں کے کیونکہ وہ بچے تھے جنہوں نے کبھی پینسل پکڑی نہیں تھی اور نہ وہ ان کو کوئی شعور تھا کہ پینسل کیسے پکڑنی ہے اور لکھنا کیسے ہے یہ ان کے پاس کونسپٹ نہیں تھا اس میں بیس بچے آئے میرے پاس بیس بچوں میں سے پندرہ بچے ایسے تھے جنہوں نے ون ٹو تھری فائیو تک بلکل ٹھیک لکھی مجھے حوصلہ ہوا کہ ان بچوں کو کسی نہ کسی طرح سے اگر کوشش کی جائے تو ان کے اندر کمی نہیں کچھ بچوں نے ٹو الٹا لکھا کچھ بچوں نے فائیو الٹا لکھا لیکن ان بچوں نے لکھا اچھا کسی طرح سے ان بچوں کو اگر ریگولر صحیح طریقے سے کوشش کی جائے تو ان کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے یہ مجھے جب حوصلہ ہوا تو میں یہ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا اصل میں میں نے طریقہ یہ کیا یہ وہ بچے تھے جو نہیں آتے تھے دو دن آتے تھے دو دن نہیں آتے تھے پھر میں نے کیا کیا ان کو چام پیدا کرنے کے لیے جوس منگواتا تھا اور ان کو سپیشلی اپریشیٹ بھی کرتا تھا کہ بھی جس جس بچے نے مجھے ٹین تک یا ٹونٹی تک لکھ کے ٹھیک دکھایا اس کو ہم جوس بھی دیں گے اور اس کو شابہ شے بھی دیں گے بزنس کی وجہ سے مجھے کبھی شہر سے باہر جانا پڑتا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ بچے دو دن اگر نہیں پڑتے تو پھر وہ واپس وہ پڑھ نہیں سکتے پھر میں نے کوشش کی کسی طرح سے میں کوئی ٹیچر ہائر کرتا ہوں میں نے ایک ٹیچر ہائر کیا جو بچوں کو پڑھاتا تھا اس کو میں بھی پڑھاتا تھا واج کرتا تھا ریگولر بچوں کو جا کر اٹینڈنس چیک کرتا تھا بچوں کو بقیدہ ہر طریقے سے کوشش کرتا تھا یہ بچے کسی طرح کسی طرح سے ریگولر ہو جائیں اور یہ پڑھنا شکا ہے ٹیچر نے بھی کچھ محنت کی بچے ہمارے پاس ریگولر ہو گئے ہم نے ان کو وردیاں دیں ان کو شیوز دیئے کچھ چیزیں دیں جس سے پھر بچے ہمیں سکول کے نظر آنے لگ گئے میں اصل میں ایک شخصیت سے متاثر تھا وہ شخصیت تھی جرمنی کی رتفہ وہ رتفہ جو ہے انہوں نے کوڑ کی بماری جو پاکستان میں تھی اس کے لیے بہت کام کیا اس کی لائف سے میں بہت متاثر تھا میں نے جب ان کو ان کی ویڈیو دیکھی انہوں نے جو کام کیا پاکستان میں وہ اتنا زیادہ تھا انہوں نے پوری زندگی وقف کر دی اس کے لیے اس سے میں متاثر ہو کے میں نے یہ سکول کا کام شروع کیا بہت سارے مشکلات کو فیس کیا بہت سارے فیملی کے پریشر کو بھی فیل کیا کہ یار تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ گندے لوگ ہیں تم کیا کرتے ہو بہت سارے لوگوں نے ڈسکرج بھی کیا لیکن کچھ دوستوں نے کچھ دوست احواب ایسے تھے جنہوں نے مجھے انکرج کیا اس وقت میں دو سکول چلاتا ہوں ایک جہوٹ آن میں ہے جس میں تقریباً فورٹی فائیو کے قریب بچے ہیں میرے پاس جو تقریباً ریگولر ہیں تھرٹی فائیو ریگولر بچے ہیں جو بالکل ریگولر آتے ہیں اور دس بچے ایسے ہیں جو کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے اور ایک میں نے سکول ابھی نیا شروع کیا ہے بچے اتنے آئے اتنا اچھا رسپانس آیا مجھے خود بھی یقین نہیں تھا میرے پاس وہاں پہ پہلے دن جو بچے ایڈمیشن کے لیے آئے وہ سیونٹی تھے اور میں حیران تھا کہ میری اللہ تعالی نے یہ کوشش جو ہے نا اس میں برکت ڈال دیا ہے وہ سیونٹی بچے آئے میں بہت خوش تھا کچھ عرصے کے بعد جب چھوڑی سی بڑی بچیاں آئیں میرے پاس تو مجھے محسوس ہوا کہ یہاں مجھے ایک لیڈی ٹیچر اور ایک اچھا ٹیچر رکھنا چاہیے پھر میں نے وہاں ایک اچھی لیڈی ٹیچر جو حافظ قرآن بھی ہیں اور اچھی پڑی لکھی ہیں وہ رکھیں ایک ان کا آزمنٹ تھے وہ بھی پڑے لکھے تھے ان کو رکھا وہ بھی حافظ قرآن ہے ان کو پھر موٹیویٹ کیا ان کو سمجھایا کہ یہ جہاد ہے ان بچوں کے ساتھ آپ کا بیٹھنا اٹھنا اور ان کو سکھانا یہ جہاد ہے صبح کے ٹائم ہم عربی پڑھاتے ہیں دونوں میاں بی بی ہمارے کیونکہ وہ حافظ بھی ہیں ان کا تلفظ اچھا ہے کچھ بچے آتے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا تو ہے لیکن وہ پروننسیشن ان کی ٹھیک نہیں ہے ان کو ہم ٹھیک کرتے ہیں ان کو عداب سکھاتے ہیں بیٹھنا پڑھنا کیسے ہے یہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں ایک گھنٹہ مارا وہ ہوتا ہے میرے سکول میں تقریباً کوئی ایٹی فائیو ایٹی فائیو تھوزنڈ کے قریب ایکسپینسز ہیں جس میں فورٹی فائیو جو ہے بوکس کے ہیں کپی پینسلز اور رائٹنگ کپیاں ہیں جس میں ڈوٹڈ کپیاں ہیں اس کا ایکسپینس ہے باقی فورٹی فورٹی فائیو تھوزنڈ جو ہے وہ اس کا خرچہ ہے ٹیچروں کی پے ہے اور ان کا آنے جانے کا کنوینس ہے دونوں ٹیچروں کی جو پے ملا کے یہ تقریباً یہتنا خرچہ ہے اب میں اسکول کو سکسیسفل طریقے سے رن کرتا ہوں اور میرا اس میں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے بچوں سے محبت پیدا ہو گئی ہے آپ اپنے معاشرے میں اپنے زمیں ایک بچہ یا دو بچے جن کو آپ فیس دے کے پڑھا سکتے ہیں ایک پیغام ہے اور میرا جو تھیم ہے اسکول کے لیے وہ یہ ہے کہ میں بچیوں کو پڑھاؤں اور بچیاں جو ہیں اپنے بچوں کو پڑھائیں گی میں انشاءاللہ خدا سے بھی امید رکھتا ہوں اس معاشرے سے امید رکھتا ہوں کچھ نہ کچھ جو میرا حصہ ہے اس دنیا کے لیے وہ ضرور اس میں اچھا ہے گا اپنے بچوں کو ضرور تعلیم دیں گی اور یہی میرا آخری پیغام ہے کہ بچوں کی ایڈیوکیشن کے لیے ضرور کام کریں جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے اس طرح کا کوئی نہ کوئی کام کر جائیں تاکہ یہ آنے والے وقت کے لیے آسانیاں بھی ہوں گی اور بچے جو ہیں وہ معاشرے پہ بوجھ نہیں ہوں گے موسیقی